عقائد کی تعلیم ایمانیات کا مذاکرہ اللہ کے معارفت نبی کی عظمت اور ان کے حقوق کا تذکرہ کہ نبی کے ہم پر کیا کیا حقوق ہے یہ گھر میں کرو اور اس کے لیے مکاتب بھی قائم کرو تاکہ علماء حفاظ مکاتب قائم کریں تاکہ گھر والے نہیں کر رہے ہوں تو کم سے کم ہم نائب نبی ہونے کی حیثیت سے اس کا کچھ حصہ تو ادا کر دیں اپنا حق تو ادا کر دیں ہماری ذمہ دانی تو ہے گھر والے بچوں کو ملحد بنا رہے ہیں زندیت بنا رہے ہیں تو خیر گھر والے تو جواب دیں گے ہی بحلے کے پیش امام صاحب بھی تو جواب دیں گے تو اس لیے مکاتب کا قیام کیجئے منظم مکاتب ہمارے دو ہزار کے واسطے نہیں ملے نہ ملے لیکن میرے ذریعے سے محلے کے دس بیس پچیس پچاس بچے جہنم کی آگ سے بچے قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے اہل میں اپنے خاندان والے داخل ہیں اپنے اہل میں اپنے تحت کام کرنے والے داخل ہیں اپنے اہل میں اپنے آڑوس پڑوس جن سے ہمارے ساجے ہیں محبت ہیں رشتیاریاں ہیں یہ سب داخل ہیں آپ ان کی فکر کیجئے اس لیے یہ بات کی بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے بالخصوص آنے والے دنوں کے لیے ابھی سے مسلمانوں کو بہت سخت تیاری کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ آنے والے دنوں میں کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک نیا نظام تعلیم آ رہا ہے پورے ہندوستان میں آ رہا ہے آنے کی پوری تیاریاں ہیں ہو چکی ہیں اور وہ سب کچھ پاس ہے منظور ہے قانون بن چکا ہے نفاظ کی تیاریاں ہو رہی ہیں سلبس پرنٹ ہو رہا ہے سب ہو رہا ہے اسے ہو سکتا ہے کہ اس سال کو تو ایسے ہی ضائع کر دیا ہے اور وہ چاہ بھی یہی رہے ہوں گے کہ یہ سال اسی طریقے سے نکل جائے اور نیا تعلیمی سال نئے انتظامات کے ساتھ اور نئے نصاف کے ساتھ اور نئے نظام مجوزہ نظام کے ساتھ وہ شروع کیا جائے شروع کیا جا سکے تو اس کی تیاریاں مکمل ہیں غالب غالب گمان یہ ہے کہ اس آنے والے تعلیمی سال سے اس نظام کو نافذ کر دیا جائے گا یہ ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے تو ایک آتھ سال اور لگے گا اس کے بعد وہ نظام نافذ ہو جائے گا اس نظام میں کوئی کہتے ہیں ماہرین کہ تعلیمی خرابی نہیں ہے نصاف اچھا ہے نظام اچھا ہے ترتیب اچھی ہے اور بچوں کے پڑھنے میں جو سہولتیں دی گئی ہیں وہ سہولتیں بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی آفتہ بنانے میں مددگار ہیں معاون ہیں بہت خوبیاں لوگوں نے اس میں دیکھی ہیں اور بہت خوبیوں کا لوگ ذکر کرتے ہیں جو ماہرین ہیں دنیا بھر کے نظاموں کے ماہرین ہیں وہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ کوئی گیا گزرا نہیں ہے اس نصاب سے وہ خطرہ نہیں ہے اس نصاب میں جو روح شامل کی گئی ہے وہ روح توحید کے خلاف ہے اور کسی مذہب والے کو کوئی خطرہ نہیں ہے سب کے لیے وہ بہترین اچھی چیز آ رہی ہے صرف مسلمان کے لیے یہ خطرہ ہے کہ ان کے بچوں کے اندر سے توحید کی اسپریٹ ختم ہو جائے اس کا خطرہ صرف مسلمان کو ہے وہ کسی کو دیں توحید اس لیے کہ پورا کا پورا نظام وہ بنایا گیا ہے شرک کی بنیادوں پر اور اس کا نام ہندوئزم یا ہندو کلچر نہیں رکھا گیا ہے کیونکہ پتا ہے کہ اس سے کوئی قبول نہیں کرے گا اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے بھارتیہ کلچر یہ بھارت کا کلچر ہے آپ بھارتی اپنے کو کہتے ہو تو ماننا پڑے گا آپ کو اس ملک کے کلچر میں ڈھلنا پڑے گا آپ کے بچوں کو ڈھلانا پڑے گا اس میں یہ چیز انہوں نے لائی اور اسی وجہ سے کوئی قوم متفکر نہیں ہے سوائے مسلمانوں اور مسلمانوں کا بھی جدید تعلیمی آفتہ طبقہ متفکر نہیں ہے اس لیے کہ اس نے اس پالیسی کا جائزہ لیا ہے تعلیم کے میار کی حیثیت سے تو ان کو خوبیاں ہی خوبیاں دکھائی دیں اس لیے وہ بھی مخالف نہیں وہ مسلمان بھی مخالف نہیں اب صرف وہی مخالف ہیں جن تعلیمی آفتہ لوگوں کو مذہب کی بھی اہمیت کا پتہ ہے عقیدے کی اہمیت کا پتہ ہے ہمارے ایسے اسکولرز اور جدید تعلیمی آفتہ لوگ ان لوگوں کو فکر ہو گئی ہے اور انہی کے سمجھانے سے ہم علماء نے سمجھا ہے کہ اس میں یہ خطرہ ہے اور یہ خطرہ بہت بڑا خطرہ ہے معمولی خطرہ نہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکومت جو بل پاس کرتی ہے قدم پیچھے اب تک تو نہیں ہٹائی ہے یہ ایڈوکیشن پالیسی میں بھی وہ نہیں ہٹائی گی یہ بہت سو سمجھ کر منصوبہ بند طریقے پر وہ آئے ہیں سامنے یہ قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے گھٹنے ٹکوا رہے ہیں کسانوں کے اور اب ان میں پھوٹ ڈالی جا رہی ہے اب ان میں سے کچھ لوگ حکومت کی طرف ہونا شروع ہو چکے ہیں وہ خود ہی ٹوٹ جائے گی تحریک وہ خود ہی ختم ہو جائے گی جس قوت سے وہ اٹھے تھے توفان بن کے اٹھے تھے آندھی بن کے اٹھے تھے اس توفان آندھی کو وہیں ختم کرنے کا سامان انہوں نے کر لیا ہے وہ پہلے سے ریڈی ہیں ہر چیز کے باستی وہ ہماری طرح غافل نہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے اب ہمارا یہ کہنا کہ ہم مسلمان نہیں مانیں گے ہم مسلمان یہ تعلیمی پالیسی نہیں قبول کریں گے تو وہ بولیں گے کہ دوسرے معنیوں میں تم یہ کہنا چاہ رہے ہو تو ہم بھارت ہی نہیں ہم پاکستانی ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہو تو یہ تحمد ہم پر لگا دی جائے گی اور ہمارے لئے راستہ اور مشکل کر دیا گیا اس لئے اب مسلم بچے بچے وہی پڑھیں گے اور وہی پریوٹ اسکولوں میں پڑھانا ہوگا اور وہی سرکاری اسکولوں میں پڑھانا ہوگا آپ کے لئے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا کیا کیا جائے کیا ایمان کا سودا کر لیں گے کیا توحید سے ہاتھ دھولیں گے کیا پچیس کروڑ مسلمانوں کی کم از کم پندرہ کروڑ بچوں کو جہنم کی طرف جانے کے لئے دے دیں گے کیا کریں گے نہیں مانیں گے ممکن نہیں ہے تبدیلی چاہیں گے ممکن نہیں ہے تو ہوگا کیا اس کے لئے واحد راستہ اگر اب باقی رہ گیا ہے توحید رسالت عقیدہ ایمان کی سلامتی کا تو صرف ایک ہے ایک ہے ایک ہے اور وہ ہے مکاتب کا سسٹم اور کوئی راستہ مکتب مضبوط کیجئے مکتب چل اب صورتحال یہ ہے کہ مدرسہ کھولنا ضروری نہیں ہے مکتب کھولنا ضروری ہے مدرسے کی تعلیم فرض کفایہ ہے اور مکتب کی تعلیم فرض عین ہے فرض عین کی طرف توجہ دیجئے ہنگامی اوقات میں سب کو بسا اوقات اپنا کام چھوڑ کے بھی دوسرا کام کرنا پڑتا ہے کتنے ناظم خالی بیٹھے ہوئے ہیں کیوں نہیں مکاتب قائم ہوتے اور کتنے لوگ علماء بیکار ہیں کیوں نہیں مکتب قائم ہوتے آٹھ مہینے ہم کو ملے آٹھ مہینوں میں ہم قوم کے بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دے سکتے تھے اگر ہم مکتب کی مہنت کر لیے ہوتے ہیں اس کے اوپر تو نہیں ہم نے نہیں کیا یاد رکھئے میرے دوستو آپ سے اور آپ کے حوالے سے آپ کے علاقے کے تمام علماء سے حفاظ سے معزنین سے عیمہ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ یہ بات ہر ایک تک پہنچا دیجئے کہ اگر یہ مکتب کا سلسلہ بہتر منظم مخلصانہ اور نبی کی محبت کو اپنے دل میں لے کر نبی کی امت کی محبت کو بچانے کے لیے آپ نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی کو مون نہیں دکھا سکیں گے یہ اتنی بڑی ذمہ داری اب دوسرے کام کم کیے جا سکتے ہیں دوسرے کاموں کی زیادہ فکر اب نہ کریں تو چلے گا اب اس کی فکر ہو کہ ملت کی نئی نسل کا ایمان ہم مکتب سے بچا کر اسکول بھیجیں اگر یہ مومن بن کر نہیں جائیں گے تو مشرق بن کے واپس آئے یہ صورتحال وہاں پر ہو چکی ہے اس کا انتظار ہے اب اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ٹکراؤ کر بھی نہیں سکتے مقابلہ نہیں ہو سکتا اس لیے جو اپنے ہاتھ میں ہے کرنے کا ارادہ کر لیجئے چاہے وہ عالم بھی نہ ہو چاہے وہ حافظ بھی نہ ہو مگر آپ کی گلی میں مکتب چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے آپ کی گلی کے کل بچے مکتب کو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں آپ چاہے حافظ نہ ہو عالم نہ ہو لیکن اپنی گلی کی فکر کیجئے اپنی گلی کے حد تک فکر کرنی میری گلی کے بچے مکتب جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں اس کے فکر کیجئے ورنہ یہ توفان ہے توفان ہے اور بہت بہت خطرناک توفان ہے اور وہ آئے سونامی آئیت ہی ہوگی تو آ کر کے کچھ لوگوں کو ہلاک کر کے گئی ہوگی جو ایمان پہ مرے جنت میں گئے اور جو بے ایمان میں گئے اپنے انجام کو گئے اتہی تو ہوا یہ توفان یہ سہلاب یہ موجیں ہماری زندگی لے سکتی ہیں ہماری جان لے سکتی ہیں لیکن یہ جو توفان جو سہلاب آ رہا ہے اور مضبوط موج خطرناک موج کی شکل میں آ رہا ہے یہ ہمارے بچوں کا ایمان لینے والا ہے اس شکم کے لئے راضی نہیں ہے ایمان لینے والا ہے